مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام با تاریخ نوض الحجہ سن 1443 حجری با مطابق آر جولائی سن 2022 باعث بعنوان عرفہی حج ہے قطیب قدیلت الشیخ ڈاکٹر ماہر المعیق لحفظ اللہ تعالی ترجمہ با آواز ڈاکٹر حشدین مدینی تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس کی رحمت اور علم ہر چیز کو محیط ہے اس نے حرمت والی گھر کو لوگوں کے ٹھہرنے اور امن کی جگہ بنائی اس کی ذات پاک ہے اور اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر اس کے نفس کی رضا مندی کے بقدر اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر اس کے لئے حمد ہے اللہ تعالیٰ کیلئے اس کی نعمتوں اور نوازشوں پر ہر طرح کی تعریف ہے اور اس کے فضل و احسان پر اس کا شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندہ رسول ہیں آپ نے امانت ادا کر دی پیغام پہنچا دیا امت کی خیر خواہی کی اور ہمیں ایسی روشن شاہرہ پر چھوڑا جس کے رات اس کے دن کی طرح روشن ہے اس سے وہی بھٹکے گا جو ہلاک ہونے والا ہے سو جس نے آپ کے طریقہ اور سنت کی پیروی کی وہ اللہ تعالی کی محبت اور رضا مندی سے سرفراز ہوا اور جس نے اس سے رو گرداری کی اسے اس کے عمل نے تباہ و برباد کر دیا اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور تا قیامت آپ کے پیروکاروں پر اما بعد مؤمنوں کی جماعت میں اپنے آپ کو اور آپ کو اللہ کے تقوہ کی وسیعت کرتا ہوں یہ اگلوں اور پچھلوں کے لئے اللہ تعالی کی وسیعت ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالی کی یہی وسیعت اس کے گھر کے حجاج کے لئے بھی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو سب سے بہتر توشہ اللہ تعالی کا تقوہ ہے اور اے اقل مندو تم مجھ سے ڈرتے رہا کرو امت مسلمہ اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر فضل میں سے یہ ہے کہ اس نے ان کے لئے ایسے موسم مقرر کیے ہیں جن میں نیکیاں دوچند ہوتی ہیں تاکہ وہ بھلائیوں کی طرف تیز چلیں اللہ تعالی کا فرمان ہے اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو پرہزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے اور دیکھئے کہ ہم ان دنوں اسلام کے عرکان میں سے ایک رکن اور اس کے عظیم موسموں سے ایک موسم کے شاعر کا مشاہدہ کر رہے ہیں جس میں آنے والوں کے دل ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبائے کہتے ہوئی اللہ کے محترم گھر کی طرف مائل ہو رہے ہیں اللہ کا فرمان ہے اور لوگوں میں حج کی منادی کر دی لوگ تیرے پاس پاپ یادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے یہاں مکہ اور اس کا حرم ہے یہاں کعبہ اور اس کا جلال ہے یہاں زمزم اور مقام ہے منا عرفہ اور مشارع حرام ہے یہاں جبریل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر اترے یہاں وہ مبارک مقامات ہیں جن کا رخ رسولوں اور نبیوں نے کیا انبیاء اور مرسلین میں سے کتنوں نے اس گھر کا حج کیا اور کتنے اولیاء اور صالحین نے اس کا قصد کیا انہوں نے بہت زیادہ رحم کرنے اور بخشنے والے اللہ کی رضا مندی اور حج مبرور کی فضیلت طلب کرتے ہوئی اس کا قصد کیا جس کا بدلہ صرف جنت ہے صحیحہ ان میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیا اور بی بی سے جمع اور بوسو کنار نہیں کیا اور نہ گناہ کی کوئی بات کی وہ اس طرح واپس ہوگا جیسے ابھی اس کی معنیوں سے جناہ ہو ہر جگہ کے مسلمانوں آپ کے ان دنوں کی اللہ تعالی نے شان بڑھائی ہے اور انہیں قدر و وقار بخشا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے کہ ان میں نیک عمل اللہ تعالی کے نزدیک دوسرے دنوں سے زیادہ محبوب ہے چنانچہ مسند امام احمد میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں کسرت سے تحلیل تکبیر اور تحمید کیا کرو سو جو شخص بہتر کرنے والا ہے وہ ان دنوں میں زیادہ بھلائی کا کام کریں اور جو کوتاہی کرنے والا ہے وہ ان دنوں میں تلافی کریں ان میں سے سب سے افضل دن عرفہ کا دن قربانی کا دن اور تشریق کے دن بچے ہوئے ہیں عرفہ کا دن دنیا کے سب سے عظیم الشان اور سب سے زیادہ برکت اور فضل والے دنوں میں سے ہے ان میں حج کا سب سے عظیم رکن ہے چنانچہ عرفہ ہی حج ہے اس میں اللہ تعالی نے دین کو مکمل کیا اور نعمت پوری کی عرفہ کی سرزمین پر اور جمعہ کے دن جبریل علیہ السلام رب تعالی کا یہ فرمان لے کر آترے آج بین تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت مکوری کر دی اور اسلام کو بطور دین پسند کر دیا امت مسلمہ عرفات کی سرزمین پر اللہ نے آدم علیہ السلام کی ذریعہ سے حد و پیمان لیا کہ وہ صرف اللہ تعالی کی عبادت کری اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے مسند امام احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نعمان یعنی عرفہ میں عہد و پیمان لیا پھر ان کی پشت سے ہر ذریعہ کو نکالا جو اس نے پیدا کر رکھا ہے اور انہیں اپنے سامنے ذرات کی طرح بکھیر دیا پھر آمنے سامنے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے جواب دیا کیوں نہیں ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے مہد بے خبر تھے اللہ تعالی کے ساتھ سب سے پہلا عہد عبادت میں اللہ کو ایک جاننا ہے جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور توحید حج کا عظیم اور بلند ترین مقصد ہے سو توحید ہی کے لئے پرانا گھر یعنی قعبہ بنایا گیا اور شعائر قائم کیے گئی اللہ کا فرمان ہے اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو قعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اس لئے تمام انبیاء ایک ہی دن کے ساتھ بھیجے گی اور سب ایک ہی رب کی عبادت لے کر آئے صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علاتی بھائی ہیں ان کی ماں الگ الگ ہیں اور ان کا دین ایک ہے یعنی ان کا عقیدہ ایک ہے اور ان کی شریعتیں مختلف ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اپنی امت کو انبیاء کرام کی قافلی کی یاد دلا رہے ہیں چنانچہ آپ نے حجت الودا کے موقع پر مکہ کے راستے میں پوچھا یہ کون سی وادی ہے صحابہ نے کہا یہ وادی ازرق ہے آپ نے فرمایا گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو وادی کے مور سے اترتے دیکھ رہا ہوں اور وہ بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے اللہ کے سامنے گریہ وزاری کر رہے ہیں معجم تبرانی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد خیف میں ستر نبیوں نے نماز پڑھی ہے حود صالح موسیٰ اور یونس علیہ السلام کے علاوہ اللہ کے دوسرے انبیاء اور چنیدہ بندوں نے اس گھر کا حج کیا ہے ان پر میرے رب کا درود و سلام نازل ہو عرفہ کے دن انبیاء علیہ السلام کی دعا توحید کے لب لباب شریک و ساجی کی نفی اللہ کے جلال کے شائع نشان تعریف اللہ کے لئے خیر فضل اور نوازش کے اعتراف اور اس یقین پر مشتمل ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے چنانچہ اس کی زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی سنانے ترمیدی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور سب سے بہتر دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی ہے وہ ہے ایمانی بھائیو آج ہمارے لئے دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں ایک جمعہ کی عید اور دوستری عرفہ کی عید جمعہ کے دن لوگ خطبہ اور جمعہ کے نماز کے لئے اکٹھا ہوتے ہیں یہ ذکر اور دعا کا دن ہے اور جمعہ کے عصر میں قبولیت کی ایک ایسی گھڑی ہے جو دعا کرنے والا بھی اس گھڑی کو پائے گا اس کی دعا قبول ہوگی اسی طرح اہل عرفہ بھی ذکر اور دعا کے لئے عرفہ میں اکٹھا ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں قبلہ رکھ ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ سورج گروہ ہو گیا عرفہ کی شام رب تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے ان کی فریاد سنتا ہے ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے ان کی گردنیں آزاد کرتا ہے اور انہیں لے کر اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو آغ سے آزادی دیتا ہو بے شک وہ قریب ہوتا ہے پھر انہیں لے کر فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں یعنی وہ کیا چاہتے ہیں جبکہ وہ اپنے گھر وانوں اور وطنوں کو چھوڑ آئے اپنے مال خرچ کیے اور اپنے جسموں کو تھکایا سو جو انہوں نے مغفرت رضا مندی قربت اور ملاقات چاہی وہ انہیں حاصل ہوگی لہذا اے اللہ کے بندوں آپ اپنے عمال کو اللہ کے لئے خالص کریں اپنے رب کے پاس فریاد اور گریہ وزاری کریں بقصت اس کا ذکر کریں اور اس کی رحمت کا استقبال کریں آپ اس کی خشنودی اور جنت سے سرفراز ہوں گے ہر جگہ کے مؤمنوں عرفہ کے دن کی فضیلت میدان عرفہ میں حاضر لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس کی فضیلت دنیا کے گوشوں میں رہنے والے ہر مؤمن مردہ اور عورت کو شامل ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر حاجیوں کو اس دن کا روزہ رکھنے پر اُبھارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کے بدلے پچھلے ایک سال اور اگلی ایک سال کا گناہ معاف کر دے گا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں عرفہ کا دن جہنم کی آگ سے آزادی کا دن ہے اللہ تعالیٰ اسے آگ سے آزادی دے گا جس نے عرفہ میں عقوف کیا اور دیگر شہروں میں رہنے والے ان مسلمانوں کو بھی آزادی دے گا جنہوں نے عرفہ میں عقوف نہیں کیا اس لیے اس کے بعد آنے والا دن تمام مسلمانوں کے لیے ان کے شہروں میں عید کا دن قرار پایا چاہے وہ موسم میں حادر ہوئے ہوں یا نہیں کیونکہ وہ سب عرفہ کے دن آزادی اور مغفرت میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں جب تم عرفہ سے لوٹو تو مشارع حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایہ دی حالانکہ تم اس سے پہلی راہ بھولے ہوئے تھے پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو یقینا اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلای عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کے عمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن و سنت میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو ان کی آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں اور میں اپنے لئے اور آپ کے لئے ہر گناہ و خطا کی بخشنے والا مہربان ہے اللہ کے لئے بہت زیادہ پاک اور مبارک تعریف ہے جیسا کہ ہمارا رب چاہتا اور پسند کرتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ و رسول ہیں اللہ درود السلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جتا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں مومنوں کی جماعت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں لوگوں کو خطبہ دیا یہ خاتم الانبیاء والمرسلین کی طرف سے ایک عظیم دن میں عظیم خطبہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادوں اور اصولوں کی وضاحت فرمائی اور شرک اور اس کی شاقوں کی بنیاد کو ڈھایا خون عبر اور مال کی حرمت کو یقینی بنایا جس کی حرمت پر ملتیں متفق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں بھائی چارے رواداری اور امن کے قیام پر زور دیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسری کی گردن مارنے لگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائیوں اور نعروک و نکارا کہ تمام لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے ہیں اس طرح حجت الودا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطب عظیم قوائد اور شاندار آداب پر مشتمل تھی یہ خطب تمام انسانوں کے لیے ان کے جدہ گانا رنگ و نسل اور زبان سے قطع نظر تہدیبی پیغام تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبوں میں اعتقادی تعلیمات اور سماجی ہدایات کو جمع کر دیا چنانچہ آپ نے مردوں کو عورتوں سے حسن سلوک کرنے کی تلقین کی عورتوں کی حقوق اور دمیداریوں کو بیان کیا اور ان پر شوہروں کی فرما برداری کو واجب قرار دیا سنانے ترمیدی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں فرمایا سنو جس طرح تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ایسے لوگوں کو نہ رودنے دیں جنہیں تم نہ پسند کرتے ہو اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے سنو اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور کھانے میں اچھا سلوک کرو امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور اس کی رضا جوئی کرے تو شوہر کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس سے اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ نرمی برتے اس سے سرزد ہونے والی بدخلقی وغیرہ پر صبر کرے اور اخراجات اور لباس اور اچھی صحبت جیسے حقوق کو اس تک پہنچائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودوباش رکھو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن اپنے خطبے کے اختتام پر کتاب و سنت کو مدبود سے تھامنے کی تلقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بیچ ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ تم اس کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگی اگر تم اسے مدبود سے تھامنے رہو گے اور وہ ہے اللہ کی کتاب اس لیے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے سو جو اس کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت اور جو اس سے مہم مورے گا وہ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں بدبخت ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اور تم سے قیامت میں میرے بارے میں سوال ہوگا تو پھر تم کیا کہو گی ان سب نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور رسالت کا حق ادا کیا اور امت کی خیر خواہی کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوش سے شہادت یعنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئی جھکاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ تُگواہ رہنا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا امانت ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی کی میرے رب کا درود و سلام ہو آپ پر امت مسلمہ کل مسلمان اپنی عید پر خوشی منائیں گے اور جانوروں کو ضبہ کر کے اپنے رب کا تقرب حاصل کریں گے قربانی کرنا سنت معکدہ ہے دونو خلیل علیہ السلام کی سنت کی پیرہ بھی میں صاحب استطاعات کے لئے اسے چھوڑنا مناسب نہیں قربانی کا عظیم شعار اور بڑی عبادت ہے اس لئے آپ خود کو اللہ تعالیٰ کے ثواب و فضل سے محروم نہ کریں اس کے ذکر عوض سے دعا کرنے کو لازم پکڑیں اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں اور اس کی بڑائی بیان کریں کہ اس نے آپ کو ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ اس کے کھون بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہزگاری پہنچتی ہے اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے متی کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوش قبری سنا دیجئے پھر مؤمنوں کی جماعت آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک باوقار حکم دیا ہے جس میں اس نے اپنے آپ سے شروع کرتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ درود نازل فرما محمد پر اور ان کی بیبیوں اور دریت پر جیسا کہ تُو نے درود نازل فرمایا آلِ ابراہیم پر اور برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیبیوں اور دریت پر جیسا کہ تُو نے برکت نازل فرمایا آلِ ابراہیم پر یقینا تو نہایت قابل تعریف اور عضبت والا ہے اے اللہ تو خلیفہ راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی تمام باقی صحابہ کرام اور طابعین سے راضی ہو جا اور ان سے راضی ہو جا جو قیامت کے دن تک اچھی طرح ان کی پیروی کریں اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم اور سخاوس سے یا ارحم الراحمین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب اتا فرما اور شیخ و مشرکین کو رسوا کر دین کے قلعے کی حفاظت فرما اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام مالک کو امن و اتمنان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دا اے اللہ یا حیو یا قیوم ہم تیری رحمت سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہماری حالات کو صدھار دے اور پلک جھپکنے بھر بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کر اے اللہ تو غمگین مسلمانوں کا غم دور کر مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت ختم کر قرضداروں کا قرض ادا کر اور ہمارے مریدوں اور مسلمانوں کے مریدوں کو شفا دے اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما دیں اپنی رحمت سے یا ارحم الرحمن اے اللہ جو ہمارے ملک اور مسلمانوں کے ملکوں کا برا چاہے تو اسے اس کے نفس میں الجا دے اس کی چال اس پر لوٹا دے اور اس پر برائی کا فیرہ مقرر کر دے یا رب العالمین اے اللہ تو ہمارے ولی امر خادم حرمین شریفین کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو اور انہیں نیکی اور تقوی کی طرف لے جا اے اللہ انہیں اور ان کے امانتدار ولی احد اور ان کے معاونوں کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جن میں بندوں اور شہروں کی بھلائی ہے انہیں حرمین شریفین اور ان کے ظاہرین کی خدمت کے صلی میں بھلائی ان کا بدل عطا فرما اے اللہ ان تمام لوگوں کو بہتر بدل عطا فرما جنہوں نے تیرے مہمانوں اور عفت کی خدمت کی اے اللہ نیکیوں سے ان کے پڑھلے کو بھاری کر دے اور ان کے عمل عمر اور ان کے اولادوں اور اہل خانہ میں برکت عطا فرما اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہمارے معاملات کو آسان کر دے اور ان کا عموم میں تم ہمیں ہمارے مقاصد تک پہنچا جو تجھے خوش کریں اے اللہ تم حجاج اور معتمرین کی حفاظت فرما انہیں ان کے گھر والوں کے پاس صحیح سلامت اور بہرمند واپس لے جا اور ہم سے ان سے اور تمام مسلمانوں سے قبول فرما اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے قبول فرما بے شک تو خوب سننے جاننے والا ہے اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے سبحان ربک رب العزت عمیسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین